دعا کی دو قسمیں ہیں ایک ہے دعا مسئلہ اور ایک ہے دعا مسئلہ کا مطلب جب آپ اللہ رب العالمین سے کوئی سوال کرتی ہیں جیسے آپ سوال کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت نصیب فرما اللہ رب العالمین مجھے جنت نصیب فرما اللہ رب العالمین سوال کر ابھی آ رہی ہے شیخ تو وہ دعا جس کے اندر آپ کوئی سوال کر رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے فلا چیز عطا فرما اس کو دعا المسئلہ کہتے ہیں اور دعا العبادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس قسمیں آپ داریک کوئی چیز ماغ نہیں رہی ہیں آپ جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہی ہیں کوئی چیز ماغ نہیں رہی ہے تو وہ بھی دعا ہے اسی لئے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دعا کے اندر کوئی چیز آپ مطلبہ کر رہی ہیں سوال کر رہی ہیں تو دعا المسئلہ ہے سوال نہیں کر رہی ہیں تو دعا العبادہ ہے ایک مثال دیں گے کہ دعا العبادت میں جی بالکل جیسے یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کیا دعا کیا جب وہ مچھلی کی پیٹ میں تھے انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیر سے چھٹکارا چاہیے تھا لیکن کیا اس کے اندر اس آیت کے اندر انہوں نے کہیں پر بھی ایسا کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مچھلی کے پیر سے نکال دے نہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی اللہ تعالیٰ کی علوہیت قرار کیا اور اپنے گناہ کا اطراف کیا اور اس کے واسطے سے انہوں نے اپنا جو ان کا جو ان کو ماغنا تھا وہ ماغا انہوں نے سوال کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اس کو دعا اس کو دعا اول عبادہ کہتے ہیں